اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ہے الحمدللہ اس وقت چار منار کے قریب ہم کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں چار منار دیکھنے کے لئے تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی چار منار لے کر چلے اور چار منار کیسا ہے کس نے بنایا ہے اور اس کی کیا ہسٹری ہے انشاءاللہ یہ اوپر جا کر ہم آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں چار منار کی طرف الحمدللہ ناظرین چار منار کی قریب تو ہم لوگ آگئے میں بھی یہاں پر فرس ٹائم آیا ہوں تو باہر سے تو یہ بڑا خوبصورت اور بہت اچھا لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے چل کر اوپر دیکھتے ہیں کیسا ہے بتا جا رہا ہے اوپر ایک مسجد بھی ہے تو انشاءاللہ اوپر چل کر مسجد بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ چار منار کو آپ کو قریب سے لے کے جا کے اندر سے دکھاتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں چار منار پر ناظرین آپ کو اگر اوپر جانا ہے تو یہاں پر پہلے جانے سے پہلے آپ کو ٹکٹ لینے پڑے گی 25 ربے ٹکٹ ہے انڈین لوگوں کے لیے ٹکٹ آپ کو لینا ہے اور پھر آپ کو اوپر جانا ہے تو چلتے ہیں پہلے ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر اوپر چلتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے دو ٹکٹ نکال لی جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ٹکٹ ہے اور اگر آپ کو اوپر ویڈیو بنانا ہے ہوتوگرافی یا ویڈیو گرافی اگر آپ کو کرنی ہے اوپر جانے کے بعد بھی تو اس کا بھی الگ سے آپ کو پے کرنا پڑے گا اس کا یہ 25 روپیس کی چارج کی ایک پاوتی آتی ہے تو یہ بھی آپ کو بنانی پڑے گی تو ٹکٹ ہمیں نکال لی چلتے ہیں اوپر یہ دیس تو تاج دین کا ہے مختوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے یہ دیس میرے خاجہ کا خاجہ کا میرے خاجہ کا یہ دیس میرے خاجہ کا خاجہ ہند کے راجہ کا مہ رہ رہ کا ہے حسن یہاں ناظرینی پیچھے اوپر جانے کا راستہ ہے یہاں سے اوپر کی طرف جو ہے جایا جاتا ہے تو چلتے ہیں اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹی سیڑیاں ہے اوپر جانے کے لیے چلتے ہیں اوپر اوپر آگے چلتے ہیں باقی طرف مخدوم ایک چوچھا کا غیدر مانگہ رہ کا ہے حسن یہاں مخدوم ایک چوچھا کا غیدر ہے بندہ نواز کا لطف و کرم اور کلیر کا فیضان نظر غازی مسعود کا فیض یہاں یہ دیس بدیع الدین کا ہے یہ دیس میرے خاجہ کا خاجہ کا میرے خاجہ کا یہ دیس میرے خاجہ کا خاجہ ہند کے راجہ کا یہ حافظ ملت کا ہے بطن اے ملک العلماء کا یہ چمن یہ حافظ ملک کا مبتن اے ملک العلماء کا یہ چمن یہ صدر شریعت کا برشن اور میر و مجاہد کا مسکن ہے مفتی آدم جل وفقن یہ دیس نعیم و دین کا ہے یہ دیس میں میرے خواجہ کا خواجہ کے راجہ کا ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محقق کا فیضہ ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محقق کا فیضہ یا دین ایک خاطر علماء نے کر دی اپنی جان قربا حلف ثانی اور عالمگی یہ دیس حمید الدین کا ہے یہ دیس میری خاجہ کا الحمدللہ ناظرین آپ نے چار منار کا پورا نظارہ کر لیا اوپر سے بھی کر لیا نیچے سے بھی کر لیا پورا آپ کو چار منار ہم نے دکھا دیا صحیح طریقے سے آئیے چار منار کے تعلقات کچھ ہم جانتے ہیں بتا جاتا ہے پندرہ سو اکیانوے ففٹین نائنٹی ون میں کلی کتب شاہ رحمت اللہ تعالی جنہوں نے مکہ مزید بنائی ہے انہوں نے ہی الحمدللہ اس چار منار کی بنیاد رکھی تھی اور انہوں نے یہ چار منار بنایا تھا جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر اوپر آنے کے لیے تقریبا بتا جاتا ہے ففٹی فائف سیڑیا یعنی پچپن سیڑیا ہے جو یہاں تک آنے کے لیے بنائی گئی ہیں اس کے اوپر بھی جانے کے لیے رستہ ہے جو منار ہے چار منار وہاں پر بتا جاتا ہے ایک سو ان پچاس ون فورٹی نائن سیڑیا بنی ہوئی ہے تو ون فورٹی نائن سیڑیا چڑھنے کے بعد میں آپ منار تک جا سکتے ہو پلس یہ بھی ایک خاص بات یہاں پر یہ لگی کہ منار کے قریب جو ہے الحمدللہ ایک مسجد بھی جو فوزیوں کے لیے بنائی گئی تھی کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک سرحت تھی جہاں سے شہر کے اندر آپ انٹری کے لیے یہ گیڈ یعنی چار منار بنایا گیا تھا تو سرحت کے جو نوجوان ہوتے تھے وہ اوپر رہ کر جو ہے وہ سرحت کی حفاظت کیا کرتے ہیں جیسے ملیٹری والے ہمارے آپ جیسے ملیٹری والے ہوتے ہیں وہ ملیٹری کے جو فوجیدار ہوتے تھے سر ہیڈ ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے وہاں پر سرحت کی حفاظت کے لیے اوپر بیٹھا کر دیتے ہیں تو الحمدللہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی اوپر مسجد بنائی گئی ہے یہ مسجد الحمدللہ اس کے پانچ دروازے ہیں جو پنجتن پاک جیسے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ تو زہرہ امام حسن مجتبہ اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس مسجد کے اندر پانچ دروازے بنائے گئے ہیں پلس ایک صف میں 48 نمازی 48 نمازی جو ہے وہ نماز ایک صف میں ادا کر سکتے تھے اتنی بڑی اور اتنی وسیع وہ مسجد جو ہے الحمدللہ بنائی گئی ہے کتنی اچھی بات ہے کہ اس وقت کے جو فوجی تھے سولجر جسے کہتے ہیں اور جو اس وقت کے حکمران تھے وہ مسجدیں بھی قائم کیا کرتے تھے مسجدیں بناتے بھی تھے اور وہ نمازی بھی ہوا کرتے تھے پتہ یہ چلا کہ سرحدوں کی حفاظت کرتے وقت بھی ان کی نماز قضا نہ ہو ان کی نماز ضائع نہ ہو اور ان کو خود کو اپنی نمازوں کا خیال ہوتا تھا اس لیے جہاں وہ ہوتے تھے وہاں پر مسجدیں قائم کیا کرتے تھے مسجدوں کی پابندی کرنے والے ہمارے بزرگان دین میں سرحدوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے جو مجھے سن رہے میں ان لوگوں سے حرص کروں گا کہ آپ بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں آپ کہیں پر بھی رہیں نماز کا خاص خیال رکھیں چار منار کو چار منار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر چار منار بنے ہوئے ہیں اس کے اندر چار دروازے بھی ہیں ایک یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نوٹ اینڈ ساؤت مشرق مغرب شمال اور جنوب کی جانب جو ہے چار دروازے بھی بنے ہیں چار منار کے اندر چار گھڑیاں بھی لگائی گئی ہیں جو بتایا جاتا ہے لنڈن سے سپیشلی اس چار منار کے اندر لگانے کے لیے وہ گھڑیاں مانگائی گئی تھی آج بھی لگی ہوئی ہیں آزنی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گمبت ٹائپ یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ کوئی مسجد یا کوئی خان کا یا کوئی درگا نہیں ہے یہ ایک یونانی شفا کھانا ہے جو ہیدراباد کے آخری حکمران میر عثمان علی خان انہوں نے تعمیر کیا تھا آج بھی یہاں پر یعنی ابھی تو یہ جنرل اسپطال کے نام سے مشہور ہو چکا ہے ہیدراباد کے اندر تو آج بھی کئی مریض یہاں پر آتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں ماشاءاللہ چار منار بھی دیکھ لیا یونانی شفا کھانا بھی آپ نے دیکھ لیا تو امید کرتا ہوں یہ ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ناظرین آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا خیر میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ